وزیراعظم یا نواز شریف نے مقالفین کو صاف صاف کہہ دیا کہ پانامہ لیکس پر کوئی بھی شخص کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی لبکہ پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں گی یہ سب کچھ سوال جواب کے لیے نہیں بلکہ سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے مقالفین کا ٹارگٹ کرپشن کا خاتمہ نہیں نواز شریف ہے کوئی بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیراعظم تسلیم نہیں کیا سوال اور جواب کے خاطر نہیں ہو رہا اس سیاست کے خاطر ہو رہا ہے پانامہ لیکس کا معاملہ اور وزیراعظم اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے فرنٹ پوٹ پر آ گئے تاجکستان سے وطن واپسی کے موقع پر تیارے میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران نواز شریف نے مقالفین کو دو ٹوک جوابات دے دیئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے کیونکہ کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی اور پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں گی دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے کوئی بھی شخص کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں کمیشن کمیشن ہے اور کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں اور میری دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنے دلی خواہش ہے تاکہ ہر چیز بلکل صاف شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آئے وزیراعظم نے کہا کہ مخالفین کا ٹارگٹ کرپشن کا قاتمہ نہیں بلکہ میں ہوں یہ سب کچھ سوال و جواب کے لیے نہیں بلکہ سیاستد کے لیے کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے تو مجھے پہلے دن سے ہی وزیراعظم تسلیم نہیں کیا ان کا ٹارگٹ کرپشن نہیں ہے کمیشن کو ختم کرنا ہے ان کا ٹارگٹ نواز شریف ہے یہ سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے اور آپ جانتے مجھے تو کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیراعظم تسلیم نہیں کیا وہ تو نہ جانے مجھے کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کاروبار سے سیاست میں آیا سیاست سے کاروبار میں نہیں سیاست میں آ کر کھویا ہے پایا کچھ نہیں یہ خاندان بزنس سے پولٹکس میں آیا ہے سیاست میں آیا ہے سیاست سے بزنس میں نہیں گیا یہ بڑا فرق ہے اس کو ملوزے خاطر رکھی ہے سیاست میں آ کر کھویا ہے پایا کچھ نہیں اس دوران افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے جبکہ وہ ممالک ترقی نہیں کر سکتے جن کے ہمسائے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو